بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاور اور پینٹنگ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے اوپر خرچہ کتنا کتنا آ جاتا ہے مٹیلک پینٹ کا کیا خرچہ آ جاتا ہے شاور میں اور پینٹنگ میں اور سادہ رنگ کا اور اس کے اوپر ٹائم انگ کتنی کتنی لگ جاتی ہے تو سارے تفصیل اور ڈیٹیلی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں یہاں پر انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی تھی اور ملتی رہیں گی تو بقاعدہ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کا آغاز جیسا کہ آپ سوزگی کلٹس دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یہ شاور کا کام ہے اسے کہا جاتا ہے کہ گالی شاور ہو رہی ہے شاور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گالی میں جہاں چھوٹی موٹی خراشیں ہوتی ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے ڈینٹ ہوتے ہیں اسے اٹھایا جاتا ہے اور اسے اٹھانے کے بعد اس کے اوپر سٹیل پوٹین کی فیلنگ ڈی کو پوٹین کی فیلنگ اس کے بعد اس کی ٹیپنگ کی جاتی ہے اور اس میں کسی چیز کیا فیٹنگ وغیرہ کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے گالی میں ہلکی بھلکی ڈھلک کر رہے بھی جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے اور شاور کے اوپر جو ٹائم ہے وہ تقریباً اگر پوری گالی کی بات کی جائے جس طرح سے یہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر گالی چل رہی ہے تو تقریباً چار سے پانچ دن تین سے چار دن یا چار سے پانچ دن اس کے اوپر لگ جاتے ہیں ٹوٹل گالی کو تیار کرنے پر اور اگر پینٹنگ کی بات کی جائے کہ پینٹنگ کا کیا سین ہوتا ہے تو پینٹنگ کا سین یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو گالی کو لے گار جانا پڑتا ہے ڈینٹر کے پاس ڈینٹر کے پاس جب گالی جاتی ہے تو ڈینٹر پہلے تو اس کی ساری فیٹنگ کھولتا ہے فیٹنگ کھولنے کے بعد اس کو سارا کھرچتا ہے ساری گالی جب کھرچی جائے کھرچنے کے بعد اس کے اوپر چاہے کوئی رنگ ہے چاہے کوئی بوٹین کی فیلنگ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساری نکال کر اسے ریموو کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی چادر نکال کر اس کی ترپائی کرتا ہے اس کو ڈینٹ کرتا ہے ڈینٹ کرنے کے بعد پھر جاتی ہے پینٹر کے پاس اس کے علاوہ اس کی جو تالے پنے ہیں اس کی ربڑے وغیرہ ہیں وہ ساری بھی اس میں ڈینٹنگ میں ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو ساری فیٹنگ کھلوانی پڑتی ہے جیسا کہ ابھی آپ کی سکرین پر یہ گاڑی چل رہی ہے یا شاور ہو رہی ہے اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ تقریباً سولہ ہزار روپے کا خرچہ ہے اور اگر یہ پینٹنگ کی بات کی جائے اگر یہی کام پینٹنگ میں ہوتا تو پینٹنگ میں تقریباً اس کے اوپر پینتیس ہزار تیس سے پینتیس ہزار روپے تک کا خرچہ آ جانا تھا شاور میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خراش ہلکی پھلکی رہ جائے یا کوئی کنارہ بیلنس برابر نہ ہو یا کوئی ڈھلک وغیرہ رہ جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے جبکہ پینٹنگ میں اس طرح کی چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی اور ٹائمنگ کی بات کی جائے تو تقریباً اگر شاور کے اوپر تین دن لگتے ہیں تو تقریباً پینٹنگ کے اوپر پچیس دن کا ٹائم لگ جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے بھی زیادہ دیئے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگا جبکہ اس کے متبادل جو اس نے گاڑی شاور کرائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے بھی کم دیئے اور میرا ٹائم بھی کم لگا تو شاور اور پینٹنگ میں فرق ہوتا ہے جبکہ آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات بتا دوں کہ جو اس کے اوپر پینٹ کا خرچہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی جتنی ہوتی ہے شاور کے اوپر اور پینٹنگ کے اوپر وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے وہ اس طریقے سے اگر ایک لیٹر پینٹ پوری باڈی کے اوپر لگتا ہے سوزوکی کلٹس کے میں آپ کلٹس کی مثال دے رہا ہوں تو پینٹنگ کے دوران بھی اس کے اوپر ایک لیٹر ہی لگے گا اگر ڈیڑھ لیٹر شاور میں لگتا ہے تو ڈیڑھ ہی لیٹر اس کے اوپر پینٹنگ میں لگے گا شاور میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے شاور میں آپ دو دو کوٹ پینٹ ڈال کے اوپر سے ہارڈنر لے کر ڈال کے اسے کر سکتے ہیں جبکہ پینٹنگ میں اس طرح گسی نہیں ہوتا بہرحال شاور میں اپنے یہ بات کروں تو میں شاور اور پینٹنگ میں تقریبا میرے ہاتھ کے حساب سے ایک ہی جتنا خرچہ آتا ہے تو یہ ہمارے ذلفکار بھائی کی گاڑی ہے اور ہم اسے بہت امرجنسی میں اسے تیار کر کے دے رہے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے سے ڈینٹ تھے تو اسے نکالا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا کام چل رہا ہے جبکہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب پینٹنگ کی جاتی ہے گاڑی کی تو جب وہ جتنی سٹیل پوٹین کی فیلنگ اور ڈیکو پوٹین کی فیلنگ کی جاتی ہے تو پوری بوڈی کے اوپر استر ڈالا جاتا ہے جبکہ شاور میں ایسا نہیں ہوتا جہاں جہاں پر آپ نے فیلنگ کی ہوتی ہے صرف اسی جگہ پر ہی استر ڈال کر اسے رف لگایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ شاور کا کچھ اس طریقے سے ہے شاور کرنے کا طریقہ کار اگر کوئی خود کرنا چاہے تو اس کے لئے اس کو کیا کیا چیز اویلیبل ہونی چاہیے اس کے پاس پہلی بات تو اس کے پاس دو سکریپر ہونے چاہیے اس کے پاس سٹیل پوٹین ہونی چاہیے سٹیل پوٹین کے علاوہ اس کے پاس ڈیکو پوٹین ہونی چاہیے ڈیکو پوٹین کے علاوہ اس کے پاس اسطر ہونا چاہیے اسطر کے علاوہ اس کے پاس ائر گن ہونی چاہیے ائر کمپریسر ہونا چاہیے اور سینڈنگ پیپر کی بات کر لیں رہگمار کی رہگمار اس کے پاس کون کون سے ہونے چاہیے تقریباً سو نمبر کا ایک سو پچاس نمبر کا دو سو بیس نمبر کا تین سو بیس نمبر کا ہزار نمبر کا اور دو ہزار نمبر کے پیپرو اس کے پاس آویلیبل ہونے چاہیے تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ پینٹ بھی مطلوبہ پینٹ مطلب جتنا آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے اگر آپ پوری گاری پینٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے اگر کوئی ٹیچنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کے پاس وہ چیزیں مطلوب ہونی چاہیے پینٹ اس میں آپ کو پینٹ میں آپ کو ہارڈنر چاہیے اس میں آپ کو لیکر چاہیے اس میں آپ کو تھنر چاہیے اور اس میں آپ کو پینٹ چاہیے مطلوبہ پینٹ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے وائٹ شیڈ ہو بلیک ہو ریڈ ہو گرین ہو میٹیلیک ہو سادہ ہو تو یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیپ اور اخبار ہونی چاہیے تو یہ جب چیزیں ساری آپ کے پاس ہوں گی اور آپ اگر خود کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے وہ ایک ٹویٹا کرولا دوہزار آٹھ مارل انہوں نے پینٹ کی اور ہماری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے انہوں نے گاڑی پینٹ کی اور گاڑی کا ریزلٹ تقریباً اسی پرسنٹ تک وہ بلکل بہترین ریزلٹ آیا ہے اسی پرسنٹ تک اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اسی پرسنٹ تک تقریباً ٹھیک آیا ہے اور وہ بھی مٹیلک رنگ تھا سلور رنگ تھا جبکہ انہوں نے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موبائل کے اوپر رابطہ کر کے واتس اپ کے ذریعے ایک ایک چیز کا پوچھتا اچ کر کے اس حساب سے اس نے گاڑی پینٹنگ کی بہرحال ایک اس کا مسئلہ ہو گیا کہ اس نے جو گاڑی پینٹ کی گاڑی تو تقریباً اسی پرسنٹ اگر ایک پینٹر بھی لے آئے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تقریباً یہ اسی پرسنٹ تک ہی کر سکتے ہیں تو ایک اناڑی بندہ اسی پرسنٹ تک کر لیتا ہے دوسری بات میں آپ کو پتا سا چلوں کہ گاڑی پینٹ ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہے اور اسے تین تین کوٹ پینٹ رہا لگیا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر تین تین کوٹ ہارڈنر لے کر ڈالا جائے گا اور ہارڈنر لے کر تھوڑا سا گاڑا اس کے اوپر لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارڈنر لے کر گاڑا لگائیں گے اور ابھی اس کے بعد اس کو جب رف لگایا جائے گا تو رف کے ساتھ اس کی جو ہارڈنر لے کر کی جو سطح ہے اسے ہم ہموار کریں گے اور ہموار کر کے اس کے بعد اس کے اوپر کمپاؤنڈ اور پالش کی جائے گی اور ہمارے ذلفگار بھائی سے گزارش کروں گا کہ ذلفگار بھائی پلیز آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ جب تک آپ کوئی ویڈیو نہیں دیکھتے تو ہمیں تسلیم نہیں ہوتی کہ ہماری ویڈیو کے اوپر کوئی ریسپونس بھی آ رہا ہے اور جب یہ گاڑی پینٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب اس کی کمپاؤنڈ اور پالش کی جائے گی تو اس کی بھی ڈیٹیل سے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک بات جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ ایک ایک پہلا کوٹ اس کے اوپر ہارڈنر لے کر گھڈال رہے ہیں اس کے لیے ایک مخصوص پریشر بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس تقریباً کم سے کم بھی تیس پاؤنڈ کا پریشر آپ کے پاس ہارڈنر لے کر کے لیے ہونا چاہیے کم سے کم اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو تقریباً پینتالیس تک چالیس پینتالیس تک پینتالیس چالیس سے جب آپ زیادہ وہ کریں گے پریشر آپ کا تیز ہوگا تو بھی آپ کا ہارڈنر لے کر جو ہے وہ سننا آئے گا مطلب وہ اس میں اس طرح کی خوبصورتی اور وہ نہیں آئے گی اور اگر کم ہوگا تو پھر وہ آپ کا جو وہ ہے داندار سا آئے گا جسے جالا جالا کہا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جب آپ کمپاؤنڈ پالش کریں گے تو رف کے دوران آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو تین کوٹ جب اسے کمپلیٹ کر دیا جائے گا گاڑی کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد بہرحال اس طرح کا ریزلٹ اس کا پھر بھی نہیں آئے گا کیونکہ کمپاؤنڈ پالش کے بعد ہی اصل ریزلٹ نکلتا ہے دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹی میں پینٹ کروانا چاہیے یا بھٹی والا پینٹ تو بھٹی میں اگر آپ پینٹ کرواتے ہیں تو اچھی بات ہے بھٹی والے پینٹ کے لیے آپ کو ایک تو اوریجنل پینٹ چاہیے کیونکہ وہاں ہیٹ والا سسٹم ہوتا ہے اوریجنل پینٹ آپ کو چاہیے بھٹی والے سسٹم کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر جو پوٹین ہے اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہونی چاہیے تیسری بات آپ کو بتا دوں کہ بھٹی کا جو پینٹ جو ڈالتے ہیں اگر آپ کا اپنا پینٹ رکھ ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ سے پینٹ روم کے جو چارجز ہیں وہ چارج کرتے ہیں تقریباً اسلام آباد کے اندر تو سات سے آٹھ ہزار روپے ایک گاڑی کا چارج کرتے ہیں چھوٹی کا اگر بڑی گاڑی کی بات کی جائے تو تقریباً دس ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار تک بھی مطلب گاڑی کا چارج کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلے میدان جیسے کبھی آپ کھلے میدان میں پینٹ ڈال رہے ہیں تو اس دوران اگر کوئی گرد غبار آ بھی جائے تو وہ رف کے ساتھ تو نکل جاتا ہے بہرحال وقتی جو ہے انسان تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو فینشنگ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آئی اس کی فینشنگ آئے گی ہارڈنر لیکر کی جو فینشنگ ہے وہ آئے گی کمپونڈ اور پولش کے بعد کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا کلیر اس میں وہ نہیں آ رہا اس کی جو شائن ہے شائن تو ہے بہرحال اس طرح کی کلیر نہیں ہے جیسے کہ ایک اچھی صاف سفری اس میں ہوتی ہے یہ شائن آئے گی دو ہزار نمبر کا رگمار سے لگایا جائے گا اور کمپونڈ پولش کے بعد تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جتنی بھی میں نے باتیں کی یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور اگر اچھی ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو تو لائک ضرور کر دیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ اتنی محنت کے ساتھ ریکارڈنگ کر کے اس کے بعد پھر اس کے اوپر وائس آور کر کے اور اتنی محنت کے ساتھ بناتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور اگر چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں گلکس یور ویڈیو میں اللہ نگھے بان